کوہش علمان میں زیتون، سٹرس اور خجور کے سستے داموں باغات لگائیں اور منافق کمائیں کاشتگاروں کو نوے پیسد سبسیڈی پر پودے ہوں گے دستیات دیرہ گازی خان کوہش علمان میں زیتون، سٹرس اور خجور کے باغات لگانے کا فیصلہ میکمین زراد کی جانب سے باغات لگانے کے لیے جگہ فائنل کر لی گئی ریپٹی ڈائریکٹر زراد توسیر گولا محمد پر کہنا ہے کہ 75 اکر پر زیتون سات اکر پر سٹرس اور تین اکر پر خجور کے باغات لگائے جائیں گے شہرِ علیہ کا حسن ہوگا باہر ترکیاتی کام ہوں گے مکمل کمیشنر ملتان جعبیت اکتر محمود نے ترکیاتی اس کیموں کی جیو میپنگ کروانے کا احکامات چاری کر دیے دیویشنر کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاف کیموں کا میار بہتر بنانے کی ہیدار کر دی گئی وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار نے دیویشن کی ترکی کا ٹاکس دیا ہے سولہ کروڑ کی تیس نئے کیموں کو بجت پروگرام کا حرصہ بنایا دیا ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال میں نرسوں کے لیے خوشی کی خبر آ گئی وزیراعلا پنجاب سردان عثمان بوزدار کروہی کی خبر پر ایکشن ٹیچنگ اسپتال میں نرسز کی خالی 150 اصامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی اینس ڈاکٹر رہتر فاروق کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں پچاس فیصد نرسوں کی بھرتی ہوگی اگلے مرحلے میں سینئر ڈاکٹرس اور نرسز سٹاف بھی بھرتی کیا جائے گا آرپیو ڈیرہ غازی خان فیصل رانہ کا راجنپون کا دورہ کچھو آپریشن میں پرس بہار مارچی ابراہیم سکور کا معاینہ کیا بدنام زمانہ گینگسٹر آیوب لٹھانی کی کمین گاہوں کا جائزہ لیا حالیہ آپریشن میں شریک افسران اور اہلکاروں سے ملاقات بھی کی جوانوں سے گھل مل گئے پاکستان زندابان کے نارے بھی لگائے ایم ڈی انفورسمنٹ ٹیم غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ان ایکشن ایم ڈی اے کی ٹاؤن پلننگ سٹاف کی نشاندہی پر کارفائی چنگی نمبر نو پر تین غیر قانونی دکانیں سیئے کر دی گئیں بودرا ٹاؤن میں دس اور اس کے علاوہ ایم ایچ انا روڈ پر دو غیر قانونی دکانیں بھی سیئے کر دی گئیں آئی جی پنجاب نے دو افسران کے دباس لے کر دی گئے ڈی پی او بہاولنگر قدوس پیک کو سی پی او آفیس ریپورٹ کا حکم سی ٹی او ملتان زفر بلسار کا تبادلہ ایس پی زفر بلسار کو ڈی پی او بہاولنگر تیوناف کر دیا گیا دوسری جانب دیپٹی کمیشنر خوشاہ مصرد جنبی کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ایرفان کارکیا کو دیپٹی کمیشنر خوشاہ لگا دیا گیا ڈی جی خان کے نواحی علاقہ غشبہ پائے گا ہمیں منفرد شادی کی تقریب دلہے کو بیس فٹ لمبا نوٹوں کا ہار پہنایا گیا انوکہ ہار نے شادی کو یادگار بنا دیا دلہے کو پہنایا گیا ایک لاکھ روپے مالیت کا ہار شہریوں کی توجہ کا مرکز ادھر صادقہ بات میں بھی دس فٹ چوڑے اور بیس فٹ لمبے نوٹوں کی ہار کی دھو دوست دلہے کے لیے دس فٹ چوڑا بیس فٹ لمبا نوٹوں کا ہار لے آیا سب دیکھتے رہ گئے جنوبی پنجاب میں کرونا وارث کی سیسری لہر بے کابو ہو گئی ایک ہی روز میں 75 نئے کیسز سامنے آ گئے سرگودام اکتالیس اور ملتان میں بائیس افراد کرونا وارث کا شکار ڈی جی خان اور مزفرگر نے چار چار مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ملتان میں کرونا ایس افیس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن چوبیس گھنٹوں کے دوران سترہ دکانیں اور ایک ریسٹرانٹ سیل کر دیا گیا بارہ بسیں بند ایک لاکھ چالیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا بہابرپور میں انٹی کرپشن کی کاروائی میتما ہیلت کے جالی بھرتیوں کے کیسز میں ملویس ملزن گرفتار دیسٹرک ہیلس ایفارٹی کے سپرٹینڈنٹ مقصود احمد کے خلاف پہلے بھی مقدمہ درج کیا جا چکا ہے دیسٹرک ہیلس ایفارٹی بہابرپور میں دو ساتھ کے دوران چودہ باکس ملزیاں دی دیں ملزن میں انٹی کرپشن حکم کی کاروائی چالی رسیدیں چاری کر کے ریجسٹریاں کھرانے والے وصفی کا نویس کو گرفتار کر لیا گیا ملزم سے پانچ لاکھ تریپن ہزار روپے بھی نقصان پہنچایا ملتان اور فیسر کولونی میں جشنے ظہور امام حسین علیہ السلام عقیدت اور احترام سے منایا گیا فیضہ لبیق یا حسین یا حسین کے ناروں سے کھنسی رہی علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے امام حسین علیہ السلام کے خضائل بیان کیے میجر ریٹائرٹ امزیاز حسین ثابت ایم پی اے فاجہ صلاح الدین اور مخدوم میاں والی میں کاسکاروں کے ٹیوپرن اور دربان بھلو میں صافی ٹیکسس کا معاملہ کسان اتحاد کے صادر حبیب اللہ خان کی کاوش نے رنگ بھی آئیں یوپرن اور دربان بھلو میں صافی ٹیکسس کا معاملہ ہلکے قریب پہنچ گیا وزیراعظم عمران خان نے میاں والی کو ہارڈ ایریا قرار دینے کی منصوری دے دی کاسکاروں نے امین نے امجد علی خان کا شکریہ ادا کیا اور روایتی پگری پڑھنا آئی کمیشنر ملتان جویت اکتر محمود نے صدر پاکستان کسان اتحاد ملک خالف خوکر کی ملاقات کہتے ہیں حکومت کو کاسکاروں کے مسائل کا ادراک ہے زراعت ہماری معیشت کی ریر کی ہٹی ہے پاکچین کوریڈور کی وجہ سے مستقبل میں ملتان تجارتی سرکرنیوں کا مرگت ہوگا صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر افتر ملک کا ڈیرہ گازی خان کا دورہ ایم پی اے سرکار مہیو دین خوصہ اور ڈپٹی کمیشنر کیپٹو نیٹار محمد علی ایجاز کے ہمراہ اور آسی ریکارڈ سینٹر اور تھانس سیول لائن کا موائنہ کیا صوبائی وزیر نے سائلینز ملاقاتوں کے دوران شکایات سن کر حل کے احکامات ہوئی دیئے میاوالی میں ہرنولی کولیج کا کام جلد شروع کیا جائے صوبائی وزیر جنگلات سپتین خان نے ٹپلا کی عوام کو نویت سنا دی کہتے ہیں پہلے فیس میں گلز کولیج اور دوسرے میں بوائن کولیج بنایا جائے گا ادھر صوبائی وزیر لائف سٹوک سرطار بہادر دریشک کا ملتان ویٹرنری ہسپتار شیرشاہ کا دورہ گریکٹر جنرل لائف سٹوک ڈاکٹر منصور نے بریفن دی ایمورسل یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر کی تایولاتی کا معاملہ وائس چانسلر کا اضافی چارج پروفیسر ڈاکٹر نوید احمد کو دے دیا گیا پروفیسر ڈاکٹر نوید احمد دکریہ یونیورسٹی میں شعبائی انگلیش کے سر پر آہے سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن کے جانب سے نوٹیفیکیشن جاری جامعہ خیر المدارس کے معلم نائب شیق الحدیث مولانا شبیر الحق کشمیری کی نماز جنازہ کلا گفنا کاسن باق میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ صوبائی نازم خیر المدارس مولانا زبیر احمد صدیقی نے پڑھایا مولانا کرین بکش مفتی انبر اور ڈاکٹر عبدالوحیر سمیر طلبہ اور شہروں کی برید اداف نے شرکت کی عمر چالیس سال قد اڑھائی فور مظفر کرد کا رہاجی بھورے والدن کا واحد کفیل بصیر الرحمان گیارہ سال سے حکومتی امداد کا منتصر مزیراعظم عمران خان اور مزیراعلا پنچاب عثمان بوزدار سے نوکری اور امداد کا مطالبہ کر دیا ملتان کے علاقے لکرمنڈ کی رہائشی بیوہ خاتون بھوربت اور تنگدختی کے ہاتھوں مجبور بے پاسی کا شکار نرکس بیوی کے چھوکے سے گھر کی چھت جگہ جگہ سے ٹوپنے لگی گھر کسی بھی وقت زمین بوس ہونے کا خدشہ متاثرہ خاتون نے مخیر اپراد سے امداد کی اپیر کر دی اور پی اچھے ملتان کی جانب سے جشن بہارن کی مناسبت سے گھرین بیٹس میں پھولوں کی سجاوت کا آغاز دو ہزار سے ہزار کسی بیٹس میں لگا دیے گئے